ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چلے جی کے جب سفار یو تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے جی کے اس اس بی کلاس فورت ریکروٹمنٹ سیلیکشنز کرائیٹیری کے بارے میں کہ کلاس فورت کی جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی جو سیلیکشن لسٹ فریم کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ہرمڈ ڈسٹرکس کے جو پائنٹس ہیں وہ کس کو ملیں گے اور کس کو نہیں ملیں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی دکھیں گے کہ جو گریجویٹس ہیں ان کے بارے میں کبھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ الیجیبال ہیں یا نہیں ہیں اور ساتھ میں ہم کٹ پائنٹس پر دکھیں گے کہ کٹ پائنٹس جو آپ کا کتنا رہنے والا ہے لوگ رہنے والا ہے اس کی ریزنز کیا ہے تو یہ سارا کچھ آنے کے لیے آپ ویڈیو کے انتاک بڑھنے دیئے اگر آپ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپنیٹس آئے وہ آپ کو ملتی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں قوالی قویشنز یعنی ایڈیویٹی یا سیلیکشنز کریٹریہ فادہ پوستہ کلاس فورت تو کلاس فورت کا جو سیلیکشنز کریٹریہ رہنے والا ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں قوالی قویشنز جو ریکوائیڈ تھی جو کلاس فورت کینڈیٹس کے لیے وہ مینیمم ٹین اور میکسیمم ٹین پلاس ٹو جو ہے وہ یہاں پر مینشنز کر دی گئے تھی جو کلاس فورت کی بات کریں تو اس کا جو پیسکیل ہے وہ رہنے والا ہے کلاس فورت کا تو پیسکیل جو ہے وہ آپ کا فورٹین تھوزنڈس ایٹھ ہنڈڈڈ سے لے کر فورٹین تھوزنڈس ون ہنڈڈڈ تک جو ہے آپ کا پیسکیل رہنے والا یعنی پیسکیل جو ہے اس کا ون رہے گا چونہزار آٹھ سورے کا سنتالہ ہزار ایک تو ایک سو تک اب ہم کریں گے سیلیکشنز کریٹریہ کے بارے میں جو سیلیکشنز ہے جو کلاس فورت کی وہ کیسے ہوگی تو جو سیلیکشنز ہے اس کے لیے جو کریٹریہ وہ بلکل ڈیفائنڈ کر دی ہے جو کلاس فورت کی ہوا گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوٹکیٹر پہ جو سلیکشنز ہے وہ کیسے فرم کی جائے گی تو اس کے لیے کونکون سی کرائٹریہ جو ہیں وہ الیجیبال رہیں گے آگر ہم یوٹکیٹر پہ سلیکشنز کی بات کرنا تو یوٹکیٹر پہ جو سلیکشنز ہوگی اس میں جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا اٹی فائی مارکز کار رہے گا ریٹن ٹیسٹ یوٹکیٹر پہ جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے گا وہ آپ کا جو اگزام ہوا تھا جو ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا وہ ہنڈرٹ مارکس کا ہوا تھا لیکن اس کو 85 مارکس میں کنورٹ کر دیا جائے گا سپوس کرتے ہیں اگر کسی کینڈیٹس نے جو ہے ہنڈرٹ سے سیونٹی سکور کیے ہیں تو سیونٹی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرٹ ہنڈرٹ سے سیونٹی سکور کیے ہیں تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ایٹی فائیو سے تو یہ بن جائیں گے آپ کے سکور ڈیوائیڈ بائی ٹو پانچ دونے دس ایک دونے دونہ دارہ پائنٹ تو فیفٹی نائن پائنٹ فائیو تو آپ کے سکور جو ہے وہ بن جائیں گے یہاں پر کتنے فیفٹی نائن پائنٹ فائیو اگر آپ نے سیونٹی سکور کیا ہے تو سیونٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ اینٹو ایٹی فائیو کرے گو تو آپ کے سکور جو ہے وہ بن جائیں گے آپ کے 59.5 تو اس طرقے سے آپ جو ہے آپ نے سکورٹ کر سکتے ہو ریٹرن ٹیسٹ کے حساب سے یعنی جو یوٹی کی جو پوست ہے ان کے لیے جو کرائٹیریہ رہے گا ریٹرن ٹیسٹ کا وہ 85 میں جو ہے کنورٹ کیا جائیں گے آپ کے سکورٹ کو اس کے بعد فیملی میمبرز نائیدر اس نار اس بین ان گورنمنٹ سرویس اگر کسی بھی جو کنڈیٹس ہے اس کا کوئی بھی بھائی بہن یا اس کا پیرنٹس جو ہے وہ فیملی سے جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائیس نہیں ہے تو اس کو جو ہے فائی مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد ویڈیوز جو ہوں گی ویڈیوز ڈائیورسٹ وومنس جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے فائی مارکس رکھے گئے ہیں اس کے بعد جو کیجوال ورکرز جو فائی ویئرز تک یعنی فائی ویئرز تک اپنی ویڈیس لے رہے ہیں پانچ سال سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے فائی مارکس دیے جائیں گے اس طرقے سے فائی وفائی ویفٹین یہ فیفٹین مارکس اگر ان تینوں کرائٹریہ میں آپ فال کرتے ہو تو آپ کو یہ فیفٹین مارکس پورے مل جائیں گے اب ہم بات کریں گے ڈیویزن کیاڈر پوسٹ جو ڈیویزن کیاڈر کی پوسٹ ہے وہاں پر جو ریٹین تیسٹ رینے والا ہے وہ اس کو ایٹی مارکس میں کنورٹ کر دیا جائے گا جس طرقے سے پہلے آپ نے ایٹی فائی مارکس میں کنورٹ کیا ویسے ہی یہاں پر ایٹی مارکس میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا جو کینڈیٹس جو ہم ڈیویزن سے ہیں یعنی ڈومی سال سیٹفیکیٹس سے مینشن کے جائے گا کہ آپ کونسے دیویزن سے بلانگ کرتے ہو جو جمعوڈ ڈیویزن کے ہوں گے ڈومی سال سیٹفیکیٹس ان کے پاس مینشن کرے گی کہ آپ کونسے دیویزن سے اگر کسی کینڈیٹس کا جو فیملی ممبر ہے وہ ایمپلائز نہیں ہے گورنمنٹس میں تو اس کو بھی جو ہے فائی مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد ویڈیوز کے لیے فائی مارکس اور کیایویل ورکر جو پانچ سالوں سے اپنی ویجز لے رہے ہیں اس کے لیے بھی فائی مارکس تو اس طرقے سے اگر آپ سب ہی ان کرائیٹریز میں فال کرتے ہو تو آپ کو یہ ٹونٹی مارکس مل جائیں گے اس طرقے سے ہانڈرٹ مارکس آپ کے یہاں پر بھی پورے ہو جائیں گے اب ہم بات کریں گے ڈسٹر کیٹر پوسٹ کی ڈسٹر کیٹر کی جو پوسٹ ہے وہاں پر جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے گا سیونٹی فائی مارکس میں اور کینڈیٹس جو ہوم ڈسٹر کینڈیٹس ہیں ان کو یہاں پر ٹین مارکس دیے جائیں گے آپ نے اپنی ڈسٹرکس کو اس کے بعد جو فیملی ممبر ہیں جن کا کوئی بھی ایمپلائز نہیں ہے گورنمنٹس میں ان کو فائی مارکس دی جائیں گے اور ویڈوز اور ڈائیورس کے لیے فائی مارکس اور اس کے بعد کیایور ورکرز جو پانچ سال سے اپنی ویجز لے رہے ہیں ان کو بھی فائی مارکس دیے جائیں گے اور اگر یہ مارکس جو ہوم ڈسٹرکس کے مارکس ہیں یہ سبھی کینڈیٹس کو ملیں گے لیکن اگر کوئی سپوسٹ کرتا ہے ایک اینڈیٹس جو ہے جنہو ڈسٹرکس سے بلان کرتا ہے اور وہ اودمپور ڈسٹرکس میں اس نے اپلائی کیا ہے کلاس فورٹ پوسٹ کے لیے اس کو یہ دس مارکس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کے ہوم ڈسٹرکس کے سپوسٹ کرتے ہیں آپ نے جو ریٹن ٹیسٹ میں 50 سکور کیا ہے اور ہوم ڈسٹرکس کے آپ کو دس مارکس ملیں گے آپ کے 60 مارکس ہوگے لیکن جو جنہو ڈسٹرکس سے کینڈیٹس آیا ہے اودمپور ڈسٹرکس میں اودمپور سے اگر جو کینڈیٹس ہے اس نے اس کے جو ہوم ڈسٹرکس ملا کر 60 مارکس ہیں تو دوسرے کینڈیٹس جنہو والے کے 65 ہو جائیں گے ویڈوٹ یہ مارکس لیے تو اس کی سیلیکشنز ہو جائے گی آپ کی سیلیکشنز ہرہ بھی سکتی ہے تو یہ تھی ڈیویین ڈسٹرکس اور ڈسٹرکس کے لیول پر جو سیلیکشن لیسٹ آپ کی فریم کی جائے گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جب سیلیکشن لیسٹ یہ ریزلٹ اوٹ ہو جائے گا تو ریزلٹس جو ہے وہ آپ کا اب سے 15 مارچ 15 مارچ کے بعد آپ مانکے چلو ایک مہنے کے بعد یعنی 15 اپریل تک آپ کا یہ ریزلٹ فرسٹ وہ ڈکلئیر ہو جائے گا یعنی جو فرسٹ آپ کا ریزلٹ ڈکلئیر ہو گا وہ صرف آپ کی جو ہے سکور کارڈ منچلے کی جائیں گے تو یہ سکور کارڈ جو ہیں سبی کے انڈیٹس کے جتنے بھی انڈیٹس ہوں گے ان سب کے جو سکورز ہیں وہ جو ہے منشنز کر دے جائیں گے تو یہ ریزلٹس آپ کا جو ہے اپریل تاک یعنی ایک مینے کے بعد آپ کا ڈیکلر ہو ہی جائے گا اب اس کے جب آپ کی یہ سیلیکشن یہ کریٹریہ آپ کا فیلڈ آف ہو جائے گا یہ سیلیکشن اسٹ اوٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے ڈاکومنٹ ویریکیشن کی بارے آگی تو اس ٹائم جو آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی وہ ڈاکومنٹس آپ کے لیے جو وہاں پر مانگے جائیں گے وہ آپ کو یہاں پر دیکھ لینے ہیں تو ان کے لیے ان کے پاس جو ہے ایک ایٹومنس بارڈی سے یا جو بھی گورنٹ بارڈیز ہے ان سے جو ہے ایک آپ کو سرٹیفکیٹس لینا پڑے گا کہ ہمارا کوئی بھی فیملی میمبر جو ہے وہ ایمپلائیز نہیں ہے گورنٹ میں اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں ڈائیورسٹ ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے تحصیل دار ایشو کرے گا وہ تحصیل دار سے اپنے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں کہ وہ ویڈیوز یا ڈائیورسٹ وومن ہیں اس کے بعد جو کیایول ورکرز ہیں تو کیایول ورکرز جو ہے جس بھی دیپارٹمنٹ وہ کام کر رہے ہیں تو اس دیپارٹمنٹ کے ہیڈ سے جو ہے اپنا لائیں گے کہ ہم پانچ سال سے جو ہے اسی دیپارٹمنٹ پر کام کر رہے ہیں اسی سے جو ہے ویڈیز لے رہے ہیں پھر ان کو یہ فائی مارکس مل جائیں گے اس کے بعد کینڈیٹس جو ہوم ڈسٹر کے ہیں تو جو ڈو میسال سرٹیفکیٹس ہوگی ڈو میسال سرٹیفکیٹس سی بینہ پر جو ان کو دس مارکس ہوم ڈسٹر کے دیے جائیں گے اگر کوئی کینڈیٹس ایک سرویس میں ہے تو ایک سرویس میں کے لیے اس کی جو ہے ڈیفینس سے ڈیفینس پرسنل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا ڈسٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا ڈسٹر سرٹیفکیٹس ایک سیکنگ اینی ایج ریلیکسیشن تو یہ جو ہے ایک سرویس میں کے لیے ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہم ڈاکومنٹ ویریفکیشن کی بات جو آپ کی جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہوگی تو اس ڈاکومنٹ چاہیے وہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ جو ہے آپ کو تیار رکھنے ہوں گے جو ڈاکومنٹ جو ویریفکیشن چاہیے آپ کو سب سے پہلے میک 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 سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے اس کے میٹرک کی ڈیپلمہ یعنی ڈیٹا برث کے لیے میٹرک ڈیپلمہ چاہیے اس کے بعد آپ کو ایک آٹر جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے جس پر یہ لکھا ہو کہ 10 پلاس 2 سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس چاہیے کٹیگری سیلون چاہیے اگر کینڈیٹ کٹیگری چاہیے ان میں سے کوئی بھی آدار کارڈ ووٹر آئی کارڈ ڈرائیو اس کی اوریجنل کپی بھی اور فورٹ سٹیٹ کپی بھی اور یہ سارے جو ڈاکومنٹ ہیں آپ کے یہ ڈاکومنٹ آپ کے اوریجنل بھی ہونے چاہیے آپ کے ساتھ اور فورٹ سٹیٹ سیلف اٹسٹیڈ کپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اٹسٹی آف ڈاکومنٹ ویریفکی ویریفکیشن اب ہم بات کریں گے جو گریجویٹ کینڈیٹ ہیں گریجویٹ جو ہیں وہ الیجیبال ہوں گے یا نہیں تو اس کے لیے جب آپ کی ڈی وی سٹارٹ ہوگی تو اس ٹائم جو ہے گریجویٹ جو ہیں ان کی ویریفکیشن کی جائے گی کیا وہ ان کی میکسیمم ویریفکیشن ٹائم یا نہیں تو ویریفکیشن ٹائم تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر ہم کارٹ پائنٹ جو بھی پیپر کا لیول رہا ہے آپ کارٹ پائنٹ جو ہے وہ میں یہاں دا دیتا ہوں 50 پلاس جو بھی کینڈیٹس ہیں اوپن میریٹ سے وہ ان کے یہاں پر ہائی چانس سیلیکشن کے اور جو بھی کینڈیٹس 40 to 45 کے بیچ میں ہیں ریزر کٹیگریز کے ان کے بھی یہاں پر چانس بنتے ہیں تو کارٹ آف جو ہے آپ کا لہ رہنے رہے گا بلکل کیونکہ جو پیپر کا لیول تھا وہ نمبر آف ریکنس کے حساب سے اور اگر گریجیٹس جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے سیلیکشن کے چانس سے بڑھ جائیں گے کارٹ پر جو اس سے بھی لو ملتی رہے تھینک یو